ناغالینڈ کئی یوجناؤں کے مادھیم سے کرتی رہی ہے اور ایسی ہی یوجناؤں میں سے ایک ہے گرامین وکاس منترالے کی ایک یوجن راشتری گرامین آجیوی کا مشن اور نگلن میں یہ ذمہ داری پوری کرتا ہے نگلن سٹیٹ رورل لائیولی ہود مشن راشتری گرامین آجیوی کا مشن کے مادھیم سے گرامین غریب مہیلاؤں کو سویم سہایتہ سموہ سے جوڑا جاتا ہے اور عام طور پر دس سے پندرہ مہیلاؤں کا ایک سموہ بنایا جاتا ہے اس سویم سہایتہ سموہ کے مادھیم سے ویتی سہایتہ اور آجیوی کا مہیہ کرانے میں مدد کی جاتی ہے ساتھ ہی گرامین غریب مہیلاؤں دوارہ بنائے گئے سویم سہایتہ سموہ کو سپورٹ کرنے کے ادیش کے ساتھ ان کی آجیوی کا بڑھانے اور نئے نئے افسروں سے جوڑا جاتا ہے جس سے ان کی آجیوی کا میں نرنتر بڑھتری کی جا سکے اور انہیں غریبی سے باہر نکالا جا سکے اس کا ایک ادھارن ہے مکوکچوں کے انگیر گاؤں کی موانگ جنگلہ موانگ جنگلہ کے جیون کو پریورتن کی دشا بھی نسرل ایم کے پریاسوں سے ہی ملے نسرل ایم دوارہ موبیلائزیشن کارکرم کے دوران ادھکاریوں نے موہ جنگلہ سے سمپرک کیا اور سویم سہایتہ سموہ بنانے کو پریورت کیا موہ جنگلہ نے گھر گھر جا کر مہلاؤں کو سویم سہایتہ سموہ بنانے کے لیے پریورت کرنا شروع کیا موہ جنگلہ کا یہ پریشرم رنگ لائیا اور جنم ہوا لاغ سٹیپ سویم سہایتہ سموہ کا موہ جنگلہ نے پولٹری کا چھوٹا سا ویو سائے شروع کیا مرگی پالن کے ویو سائے سے ان کی آرثی کے ستھی میں بہت بڑا بدلہ آیا ہے اور اب وہ ہر مہینے لگ بھگ چھہ ہزار روپے کماتی ہیں وہ نہ صرف اپنے بچوں کو اچھے شکشہ دینے میں سفل ہوئی ہیں بلکہ ان کی سبھی چھاؤں کو پورا کر کے ان کے بہتر بھوشی کی بنیاد بھی رکھ رہی ہیں اور ان سپنوں کو کچھ اسی طرح پورا کیا وہ کھا زلے کی چکیتاؤں گاؤں کی رہنے والی میانوں کی کون نہیں دوہزار پانچ میں سویم سہایتہ سموہ بنانے کے لیے میانوں کو پریرد کیا گیا مہلاؤں کے جڑ جانے کے بعد سویم سہایتہ سموہ کو سفل بنانے کی دشاں میں بڑھنا شروع کیا گیا سموہ نے ادرک کی کھیتی کرنے کا فیصلہ کیا ادرک کے ساتھ ہی کچن گارڈن میں سبزیاں بھی اگانی شروع کر دی جس سے سموہ کی مہلاؤں کو بہت بڑا فائدہ ملا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے جیون کی دھارہ سفلتہ کی دشاں میں مڑ گئی میانوں اپنے پوتوں اور پتی کے ساتھ رہتے ہوئے ایک بہترین جیون بیعتید کر رہی ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بہتر شکشہ دیتے ہوئے انہیں کل کے لیے تیار کر رہی ہیں وخہ سے چل کر ہم پہنچے دیمہ پور اور ہماری ملاقات ہوئی انتلا سے دیمہ پور زلے کے نگا یونائٹڈ ویلیج میں رہتی ہیں انتلا انتلا کے جہرے میں صدیوں کا سنگھرش قید نظر آتا ہے ورش دو ہزار دو کی صبح کچھ خوشیوں بھری امید لے کر آئی ان کے گھر المیلہ آئی جو اسی گاؤں کی رہنے والی ہے المیلہ نے انہیں سویم سہایتہ سموہ کے بارے میں بتایا اور ان غریب محلاؤں نے رین لوگ سویم سہایتہ سموہ کا گٹھن کیا رین لوگ کا مطلب وکاس ہوتا ہے اور وکاس کا سفر سموہ گٹھت ہونے کے بعد سے شروع بھی ہو گیا سویم سہایتہ سموہ کی نیمت بیٹھکوں سے ایک دوسرے کا ساتھ ملا اور ساتھ ہی سمسیاؤں کا سمادھان بھی ایک دوسرے کو پروت سہایت کرتی یہ محلائیں اپنی مشکلوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آج بہت آگے نکل آئی ہیں ساتھ مل کر انہوں نے آئے کہ بہت سے سادھن بھی جھٹا لیا ہے جیسے ورمی کمپوسٹ سابون بنانا ڈیٹرجنٹ بنانا آدھے نگلن میں راشتریہ گرامین آجیوی کا مشن ایک نئی عبارت لکھنے کا کاریہ کر رہا ہے یہ موہ جنگلہ میانوں اور انتلا جیسی نجانے کتنی ہی غریب محلاؤں اور ان کے پریواروں کا اتھان کر کے انہیں سماج میں برابری کا درجہ دلانے میں سپھل رہا ہے